اس وقت ورسٹ پترکار آر بی اپادیائے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور عجی شرمہ بھی ورسٹ پترکار ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دونوں کا بہت سواگت ہے انڈیا نیوز اتر پردیش اترہ کھنٹ پر اور سیدھے آر بی اپادیائے جی آپ کے پاس آنا شاہ ہوں گا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی چناؤ لڑا بھی نہیں اور چناؤ لڑنے سے پہلے ہی نو نرورود پرتیاشی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہت میں جیت چکے ہیں لیکن اب اگر بات کریں ہم باقی 27 سیٹوں کی تو یہ کہا جا رہا کہ اس میں بھی زیادہ تر سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی کو ملیں گی ایسا ہونے جا رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں سو سدسے والے ویدھان پریشت میں تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں 71 جس طریقے سے 36 سیٹوں میں سے 34 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو آتی ہیں تو اس میں یہ بڑا آکڑا چھونے کی امید بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے لگتار بنی ہوئی ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویدھان پریشت کا یہ چناؤں دیکھیں ویدھان پریشت کے چناؤں جو بھی سکتہ میں ہوتا ہے اس کا بینیفٹ ملتا ہے چاہے وہ بی ایس پی سکتہ میں رہی ہو چاہے سماجبادی پارٹی سکتہ میں رہی ہو اور آپ نے بھی بتایا کہ بی ایس پی تھی 36 مد سے 34 سیٹیں اپنی جیتی تھی اور سماجبادی پارٹی سکتہ میں تھی جو بڑا آکڑا چناؤں ہوئی ہے اور یہ یہاں دکھ بھی رہا ہے اس بار بھی کہ بھیجے پی میں نو تو نربرودھی ہو گئے تو سکتہ کا جب بی افسائی کرن ہو جاتا ہے سکتہ کا جب اپرادی کرن ہو جاتا ہے تو سکتہ کا درپی ہو ہوتا ہے اسے نکارہ نہیں جا سکتا اور بیدھان پرشت میں جو بھی دل سکتہ میں ہوتا ہے وہ اپنے مطابق مینیج کر دیتا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ بھی جب راجمیتی کا بی افسائی کرن ہوگا تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے بک جاتے ہیں بہت ہوں کو خرید لیا جاتا ہے مینیجمنٹ جس کا مینیجمنٹ اچھا ہوتا ہے اور جس کی سکتہ ہوتی ہے وہ جہدہ سے جہدہ سیچے لے آتا ہے تو یہ بھی آدھے تینہات کی کوشش رہے گی یا بی جے کی سرکار کی کوشش رہے گی سکتہائیس کی سکتہائیس سیچوں پر ہی تحفیر تھی جائے اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے مینیج بھی کیا ایک کا دکہ گٹنا کو چھوڑ کر جو بہت زیادہ باہو بلی یا اپنا پرواب رکھتے ہیں وہی بپکش میں رہتے ہوئے ایمیلٹی کا چناب جیت پاتے ہیں ادھر وائیس ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے وہ دیکھا یہی گیا ہے کہ سکتہ پکش کا جو امید باہر ہے وہی جیتا ہے اور اتر پردیس میں تھوڑی بہت دیر میں میرے خیال سے پرنام آ جائیں گے تو پتہ بھی تلی ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ دیکھیں بجے پی ہر الیکشن کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے اور بہت مجبوتی کے ساتھ لڑتی ہے آپ نے دیکھا ہوا اس وقت ایرانی بورٹ کرنی ہے اس سے پہلے یہ دیکھنے میں نہیں آیا تو پارٹی سنجیدہ ہے بجبوتی کے ساتھ الیکشن کو لڑتی ہے چاہے وہ کرام پردھان کا یا لوکل الیکشن ہی جو نہ ہو وہاں بھی جس صدت کے ساتھ الیکشن ملا جاتا ہے تو وہ بیجے کی کو کئی نہیں پہی بڑا تھوڑے گی کچھ چھیتروں پر نظر رہے گی جیسے مانے پدھان مدزی کا چھیتر ہے تو بہت سارے چھیتر جہاں امید کی جاتی ہے وہاں باجی کس کر بٹ بیٹھے گی یہ تھوڑی بہت دیر بھی کلیر ہو جائے جی ہالو کتنا سہمت ہیں عجو شرما آپ آرمی اپادیہ جی کی بات سے دکھئے آرمی اپادیہ جی کے اپنے وچار ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اپنے بات کو رکھا میں تھوڑا سا الگ تریجہ سوچتا ہوں ٹھیک ہے میں نے شروع میں بھی کہا تھا بہار کے مل سی چناب پر میں نے جک پیسی لی کیا تھا کہ راجنی کی میں کچھ بھی اسمبھاؤ نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یادی ہم پارم پر ایک طریقے سے دیکھیں کہ اٹھکی کے سپا میں اتنی سیٹے تھیں بسپا میں اتنی سیٹے تھیں مل سی کی اب بی جی پی ہے اب بی جی پی آرہی ہے اب بی جی پی کے کتنی سیٹے جیتے گی یہ اب یہ ہمیں پتہ چل جائے گا لیکن پھر بھی ہمارا آقلہ ستائیس میں سے میں لگتا کہ تیس سے چوبیس کا سپاس میں مانکے چل رہا ہوں ہاں آب بھی پاتے ہیں یہ ایک بات بہت صحیح ہے کہ جو بہو بلی ہیں وہ جیت کر آتے ہیں اور ان کا اپنا ایک پربھاو ہوتا ہے اسی لیے میں نے پتاب گھر سے راجہ بھائی کی پارٹی سے اچھے پتاب سنگھ کا چکت کیا اس کے علاوہ جان پور سے جو بہو بلی ہے درنجا سنگھ جی رسطرار ہے رجے سنگھ کو بھی چکٹ ملا ہے یہ کچھ ایسے نام ہیں اور دیکھیں آپ ایک نام اور ہے جس میں رجے سنگھ کی وائپ انکونہ سنگھ کی چنال بہت رہی ہیں ڈکٹر صدامہ پٹے لکے آگے تو وہاں پر یہ کچھ ایسے چہرے ہیں جو آپ کو بتائیں گے مدرنی آدب کا بھی جکر ہے مدرنی آدب کو جسے سے سباندھوزی پارٹی نے فیور کیا پات میں ان کی وہ بھی اٹھے پر ریرنی آدب سامنے آگئی اس سے پہلے شکلہ جی تھے شکلہ جی نے اپنا نامانکر واپس لے لیا یہ گھٹنا کرم بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بہت کچھ ایسا ہوا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اثر ڈالیں گی جیسے کہ آجم خان کی نرازی جو آج کل چرچہ کا بسر بنی ہوئی ہے اور آجم خان کی نرازی جو ہے مسلم برد آتا ہوں یا مسلم بدحہکوں پر کتنا اثر ڈالیں گی یہ بھی اپنے آپ سے پتا چل جائے گا شپل یا تو اٹاوہ پھروکہ بات سے آتے ہیں اور وہاں کی بیلٹ پر ان کی بھی نرازگی کا اثر دکھائی دے گا ہمیں تو اسی لئے ہم نرازگی کو آپ چاہے منیج کریں اگر کسی بھی نیتا کی نرازگی کو جیدی سکتہ دھاری پارٹی نے دوسری پارٹی نے منیج کر لیا تو اس کو تو رڑنے تک کوشل کہیں گے رازنے تک کوشل کہیں گے اس کو آپ تو ہے میں تو نہیں مانتا جیدی وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ویدھائکوں کو یا اپنے نیتاؤں کو ساتھ کے رکھیں اور سامن جس سے بنا کر رکھیں جس سے وہ نرازدہ ہو تو یہ چرچہ ایک الارت طریقے سے ہو گئی لیکن میں جو سمجھ جو پوری اس کے اندر جو ہے کی ریجلٹ بہت ہی انٹرسٹن رہ سکتا اسی لئے میں نے بیلٹ باکس چرچہ کی تھی بیلٹ باکس کھلیتے ہیں اس کا ریجلٹ کیسے آیا تھا اس بار بھی بیلٹ سے مددان ہوگا ہے بیلٹ کھلے گا اس کے اندر کس طرح مددات جو ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا چلے گا کیونکہ جو ویدھائک ہیں اگر وہ ٹوٹ کے چلے گئے ہیں جیسا کہ نرازدی کی وجہ سے یا کچھ چیز مینیز ہو گئی ہیں یہ کچھ ایسا ہو گیا یہ سب راجمی کی کا حصہ ہے یہاں چلتی رہتی ہے اور یہ ایک پرابندن کا اٹھتا ہے اور اس کو جو ہم ڈالت نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈالت ہے یہ ہوتا ہے یہ آپ کی رن انتی کوشل کی اپر تیز مینیز اپنی پارٹی کو اپنے ویدائک کو سمال کے رکھ جسا ہم نے کہا کچھ گریزویٹ بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر تو جو پڑھا لکھا تبقہ ہے جو سمال سے جاتی سے آتا وہ کس طریقی سے وہ ڈالے گا اس کے اندر وہ کیا پسند کرتا ہے سب سے مہتپونڈ یہی ہوگا جو پڑھا لکھا تبقہ جو آتا ہے وہ اتر پردیش میں کس طرح سے ویدان پریشت کو دیکھتا ہے اور کیا پسند کرتا ہے یہی سب سے مہتپونڈ ہوگا لیکن صاف ہو جائے گا بہت جلدی یہ تصویر ساری ہم انڈیا نیوز پر دکھائیں گے اس لیے آر بی اپاد جو مقابلے کی بات لگتار کی جو آ رہی ہے اور لیکن ابھی بات ہو رہی تھی ناراض گی پریم منیجمنٹ اس سے پری ہوتا ہے اور جنتہ سمجھتی ہے یہ ناراض گی کیا ہوتی ہے پریم کیا ہوتا ہے منیجمنٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کیا مانتے ہیں اس ناراض کی کا اس پریم کا کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ویدان پریشت بلکل پڑھتا ہے پریشت پالی آدم نے صاف کہہ بھی دیا ہے جب انتے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس بات کو ناراض جائر کی اور جگ جائر ہے میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آج نہیں کل جس طرح سے اوپی اچھت مہتوب کر رہے ہیں چاچا باتی جی میں دیو چھتیس کانکڑا بنا ہے آگے اپنا رنگ دکھائے گا دکھے گا لیکن ہے کیا ایکٹر جس کے مون میں ناراض بی میں پریم میں 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 پڑھا لکھا سب کھا جو میں نے بیویسائی کرن کہا تھا کہ فائدہ جی اب ناراض جس کے لیے جنتا کے لیے یا میرے اپنے لیے میں آپ سے ناراض ہوں اپنے سوارس کے لیے ناراض ہوں جنتا کے لیے ناراض ہوں جنتا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے جب دل بدل بھی کوئی نیتا کرتا ہے تو کہ جنتا کے اس کو ہم بیرسائی کر نہیں بڑی خبر آرے روکنا آر بی اپادیہ جی جیت درج کی ہے بہرائی میں پری اکاتر پارٹھی نے 3300 ووٹوں سے جیت درج کی ہے یعنی ریزلٹ آنے لگے ہیں کیا پرتکریا اس ریزلٹ کو لے کر دیکھ میری بڑھائی جیت جیت ہوتی ہے جیت کے پیچھے ایک اسٹرٹیجی اور محنت بھی ہوتی ہے جی بیجی پی پرگیا جیتی ہیں ہم ہماری سرکام نائے ہیں اور بھی جتنی سیٹیں آئیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہ بیجی پی ہر الیکسن کو بڑا سنجید گی سے لگتی ہے جب باقی پارٹیاں الگ 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 بجن کے حساب سے الگ طریقے سے لگتی مالی ہم کاؤگریس کی بات رہے تو ہم لڑائی نہیں تو کون کتنا سنجید بھی رکھتا ہے کون کتنا مجلو کی سے لڑتا یہ دیکھنا ہوتا اور یہ مہد پورن ہے مجھے لگتا ہے اور عجی شرمہ جی سب سے پہلا ریزلٹ ہم نے آپ بتا دیا ہے بہرائی سے پری پارٹی نے جیت دوچ کر لی ہے تو یہ آغاز ہے شروعات ہے لگتار ہم لوگ کہہ رہے ہیں بھار ودھان دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کھل چکا ہے بھارت انتہ پارٹی اور سیٹ سیٹ ہے وہ گراف ہم بڑھتے ہوئے دیکھیں گے اور 24 سے اوپر کتنی سیٹیں آتی ہیں میرا جو اقلن ہے 24 اوپر کتنی سیٹیں آتی 23 میں یہ یہ ہم اقلن تر نسلو کریں گے کیونکہ کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو فسی ہوئی ہیں وہ فسی ہوئی سیٹیں بھارت انتہ پارٹی جیت پاس کون کون سیٹ ہو سکتی جو فسی ویا جو شرمہ جی دیکھیں پہلے بنارس کی سیٹ ہے جہاں پر فسی وی جہاں سیٹ کیا جنگے سامنے ڈاکٹر صدام کا گڑھ بھی مالا جاتا ہے اور ہاں پہ جیس تک حال آتے ہیں تو رمہ کانت یادب سامنے پارٹی سے ویدھا ہے کہ بیٹے چھرورکانت 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 رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ رمہ کانت یادب اپنی بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اور یہ اپنے کیا جو راجہ بھئیے کیا جو راجہ بھئیے کی پارٹی سے آتے ہیں اور پتاپ سے پانچ بار کے ملسی رہ چکے ہیں ان کو اپنے پروہا ہے یہ سیٹ اپنے ہمیں انٹرسٹنگ یہاں سے گلچن یادب کہ بھی رہے جی گلچن یادب وہی جنہوں نے کونڈا میں راجہ بھئیہ کو ٹکر دیتی یہ سیٹ ہے اس کے علاوہ میں جو سمجھتا ہوں پوروانچل میں جو سٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی دی یہ جو سیٹیں جو نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ اپنے پہ فسیوی سیٹیں میں مانتا ہوں آزمگڑ پرتابگڑ بنارس آپ فسیوی سیٹیں مان رہے ہیں آرپی اوبادھیا جی آپ کیا سوچتے ہیں ان سیٹوں کے بارے یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا اب یہ دیکھنا ہوگا کیا ان کا بہو بل پر کام کرے گا یا پھر بھارتی جنتہ پاکٹی اپنے ستہ کے بل پر یہاں ویدھان پریشت بکابض ہو پاتی ہے کہ نہیں یہ سارے سوال ہوں گے ہم واپس لوٹیں گے یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بھی